اسلام علیکم ناظرین آج آپ کی خدمت میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی چہیتے پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہوتے تھے تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک عورت نے کہا یا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات سے میرا عز کرنا پوچھنا کہ میری قسمت میں اولاد ہے کے نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی میں پوچھوں گا جب گئے کوتور کے پہاڑ پہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب ہم کلام ہوئے یا رب العالمین رب العزد رب القدوس لمیزل مورکلیم پروردگار ایک عورت ہے وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اس کی قسمت میں اولاد ہے کے نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے جس طرح سے حضرت بابا فرید کے بھی ایک عورت نے پوچھا تھا کہ یا بابا فرید میری قسمت میں اولاد ہے کے نہیں تو بابا فرید نے کہا کہ آپ کی قسمت میں اولاد نہیں ہے وہ عورت باہر نکلی حضرت ساور علیہ السلام کھیل رہے تھے گیند سے گیند اس مائی کو لگی تو پوچھا اما کیوں پریشان ہو تو کہنے لگی میں فریدن کے پاس آئی تھی پوچھا کہ میرے اولاد ہے کے نہیں تو اس نے کہا کہ نہیں ہے تو حضرت ساور علیہ السلام سابر ساور نے کہا کہ واپس جاؤ اور بابا فرید سے کہو کہ اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو میں تیرے پاس کیا لینے کے لئے آتی تو وہ کہی کہنے لگی بچہ کہتا تو ٹھیک ہے فریدن اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو میں تیرے پاس کیا لینے کے لیے آتی تو بابا فرید نے کہا اچھا ہو جائے گی جا مجھے پتہ ہے تو میں کس نے ٹوڑا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا یا موسیٰ اس کی اولاد نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام جب واپس وہاں سے گزرے تو کہا اممہ آپ کی قسمت میں اولاد نہیں ہے وہ چھپ کر گئی سبر کر گئی اسے کسی نے بتایا کہ اب فلان بستی میں چلی جائیں وہاں ایک فقیر ہے وہ اگر دعا دے دے تو پھر تمہارے اولاد ہو سکتی ہے تو اس نے ایسا کیا کہ اس فقیر کے پاس گئی کہنے لگی آپ کی شورت سنی ہے آپ کے بارے میں سنا ہے اگر آپ مجھے دعا دے دیں تو میرے اولاد ہو جائے گی تو اس فقیر نے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے کیوں نہیں پوچھتی ہو اس نے کہا اللہ نے کہا کہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو کہتا ہے پھر میرے پاس کیا لینے کے لیے آئی ہو کہتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم کہہ دو تو اولاد ہو جائے گی تو کہتا ہے جا پھر ہو جائے گی اس کے اولاد ہو گئی موسیٰ علیہ السلام گزرے تو انہوں نے پوچھا اممہ یہ کس کا بیٹا ہے کہنے لگی میرا ہے موسیٰ تو کہنے لگی اچھا تو گئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہوئے کہنے لگے آپ تو کہتے تھے کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو وہ تو بچہ ہو گیا وہ تو کھلا رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ مجھے انسانی گوشت چاہیے پھر میں تیرے اس سوال کا جواب دوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی گوشت کے تلاش میں نکل پڑے ایک گاؤں گئے دوسرے گاؤں گئے تیسے گاؤں گئے چوتھے گاؤں گئے اس فقیر کے پاس جا پہنچے اسے کہا کہ اللہ کو انسانی گوشت کی ضرورت ہے تو اس نے پوچھا کہ اللہ کو کس حصے کے گوشت کی ضرورت ہے اس نے کہا یہ تو نہیں پوچھا ٹھہر میں پوچھ گیا کہتا ہے ٹھہر جاؤ تم اللہ سے پوچھو گے کہ کون سا حصہ اس نے ران سے بھی اتار دیا سینے سے بھی بازوں سے بھی چہرے سے بھی ہر جگہ سے اتار کے کہنے لئے یہ لے جاؤ اللہ کو جس چیز کا ضرورت ہوگی وہ رکھ لے گا جب اللہ تعالی کی ذات کے پاس پہنچے تو اللہ تعالی کی ذات سے ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ میں انسانی گوشت لے آؤں اب میرے سوال کا جواب دے تو اللہ تعالی کی ذات نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ تو بھی تو انسان تھا تو بھی تو مجھے گوشت دے سکتا تھا یہی وہ آدمی ہے جس نے دعا کی اور ہمیں اس کی پوری کرنے پڑی جو ہمارے لئے اتنا مخلص ہے ہم اس کے کہنے کو کس طرح ٹال سکتے ہیں